السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عفیت سے ہوں گے موزر سامین اکرام آج کی اس نششت میں ہم مسلمان اور مومن ہونے کی بنیادی فرق کو سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ مسلمان کون ہیں اور مومن کون ہیں میں سب سے پہلے ایک حضرات خوات کوٹ کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ کون مومن ہیں اور کون مسلم ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کی تین چیزوں سے تربیت کرو یعنی ان کے عملی زندگی میں یہ تین چیزیں لاغو کرو ان کے اوپر یہ تین چیزیں اپلائی کرو تو مستقبل میں وہ انشاءاللہ کامیاب و کامرہ ہوں گے تو حضور علیہ السلام نے جو سب سے پہلی چیز بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبہ رسولکم یعنی اپنی اولادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تربیت دو دیکھیں تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے دونوں علاہدہ چیزیں ہیں تعلیم کہتے ہیں کسی چیز کو جان لینے کو یا کسی چیز کو سمجھ لینے کا نام تعلیم ہے اور جو چیز آپ نے سیکھی ہے جو چیز آپ نے جانی ہے یا جو چیز آپ نے سمجھی ہے اس کو عمل ملانے کو تربیت کہتے ہیں سیکھی ہوئی چیز کو اپنی عملی زندگی میں اسے اپلائی کرنے کی تربیت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ادیب اولادکم یعنی اپنی اولاد کو تعدیب یعنی عدب سکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تربیت دو اور تعلیم دو اور عدب بھی سکھاؤ تو تعلیم کہتے ہیں کسی چیز کو جان لینے کو اور تربیت کہتے ہیں جانی ہوئی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کو اور ہر وہ چیز جس میں تعلیم اور تربیت جمع ہو جائے یقصہ ہو جائے متصل ہو جائے تو اسے عدب کہتے ہیں یعنی تعلیم اور تربیت کے مجموعے کو عدب کہا جاتا ہے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبہ اولادی رسولکم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت کی تربیت سکھاؤ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بنیادی فیٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں موزد سامین یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ بنیادی پوائنٹس کو آپ اپنے اوپر اور اپنی اولادوں کے اوپر اس کو جو ہے اپلائی کریں اور اس چیز کی انہیں ترغیب دلائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور اخری زندگی میں بھی کامیاب و کامرانی ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بنیادی فیٹس ہیں یہ بنیادی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں موزد سامین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو بنیاد ہمارے ایمان کے لئے بتائی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے جی میں اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بخاری شریف کی کوٹ کروں گا اور قرآن مقدس کی چند ایک آیات پیش کروں گا سب سے پہلے ہم قرآن مقدس کے جانب رجوع کرتے ہیں قرآن کیا فرما رہا ہے مومن کے لئے قرآن کہتا ہے آپ میں آیات پیش کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سنا دوں تاریخ تاریخی بات کچھ میں آپ کے عرضیں گزار کر دوں کہ کچھ آرابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست پاک پہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا چند ایک روز انہوں نے نمازیں پڑھی ظاہرہ پہ عمل کیا تو خود کو مومن کہنے لگے دیکھیں مسلمان ہونے کا تعلق انسان کے ظاہر سے یعنی ظاہری طور پہ آپ نے شریعت ظاہرہ پہ عمل کی نمازیں پڑھ لی ظاہری طور پہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اس سے آپ مومن نہیں ہوگئے جبکہ مومن کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک وآلہ جب انسان مومنی کامل ہو جاتا ہے تو اولائی کا قتب اللہ وآلہ قلوبی کہ مزداق میں وہ آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق فرمایا گیا کہ وہ عرابی ظاہرہ طور پہ کلمہ پڑھ لی تو خود کو مومن کہنے لگیں تو آپ اللہ تبارک وآلہ نے ارشاد فرمایا فوراں ان کی نفی فرمائیں اللہ نے فوراں ان کی نفی فرمائیں کہ اے محبوب آپ فرما دے کہ یہ مومن نہیں ہوگا قل لم تؤمنو بلکہ یہ کہو کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے ولیکن قولو اسلم نہ ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے ولما یدخلوا الیمان فی قلوبکم ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو یہ تھی ایک قرآن مقدس کی آیت اچھا اب حدیث پاک کا سہارہ لیتے ہیں کہ حدیث پاک کیا ہمیں بتاتی ہے کیا پیغام ہمیں دیتی ہے مومن ہونے کے مطالب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گشت فرما رہے تھے نکلے ہوئے تھے کہ یہاں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو انگلی شریف کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگلی میں اس طرح پیرویا ہوا تھا اس طرح ڈالا ہوا تھا اور آپ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ الان واللہ انتا احبو الیہی من کل شئی حتی من نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب رکھتا ہوں محبوب جانتا ہوں سوائے میری جان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اچھا دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے عشق کا تقاضہ اس طرح غالب نہیں ہوا تھا وہ عشق کے اس درجے پہ ابھی فائز نہیں ہوئے تھے لیکن یہ بات سچ ہے یہ بات آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے نہیں تھے ہماری طرح یہ گلے کے اوپر سے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے نہیں تھے وہ بلکہ وہ قلبی طور پہ اپنے جان و دل ہوش و خیرہ سب قربان کرنے والے تھے موزہ سامیل تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یا عمر حتی من نفسک اے عمر تم مومن کے اس درجے پہ ابھی فائز نہیں ہوئے ہو جب تک تم اپنی جانوں کو تمام چیزوں سے اور اپنی جانوں سے بڑھ کر میری محبت کو غالب نہ کر لو اللہ اکبر تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات کو جو ہے سرخم تسلیم کیا اور آپ نے فرمایا واللہ الان انتا حبو علیہ من کل شئی حتی من نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ عمر آپ سے محبت کرتا ہے حتی کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العان یا عمر اب تم مومن کامل ہوئے اب تم مومنیں کامل ہوئے اچھا دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تھی محبت دیکھیں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت غالب نہ آ جائے تمام چیزوں پر تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جی قرآن کی آیت ہے لوگوں سے بڑھ کر والدین سے بڑھ کر مان دولت دنیا کی ہر وہ چیز جو سے آپ محبوب رکھتے ہو حتیٰ کی اپنے جانوں سے بڑھ کر جتک حضور سے محبت نہ ہو جائے ان سے عشق نہ ہو جائے تب تک آپ مومنیں کامل نہیں ہو سکتے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطالیم القرآن میں شارٹ کر رہا ہوں بالکل مختصر میں دیکھیں چند ایک باتیں میں یہ بنیادی بتا رہا ہوں اسے آپ نوٹ کر لیں اسے خود پہ بھی اپلائی کریں اور آنے والی اپنی جو نسلیں ہیں انہیں بھی ترغیب دیں جو آ چکی ہیں آپ کی نسلیں انہیں بھی ترغیب دیں اور اپنے نسلوں کو یہ بتائیں جو تمہاری اولادیں آئیں انہیں بھی تم یہی ترغیب دینا یہی سکھانا کیونکہ یہی بنیادی فیٹس یہی بنیادی پوائنٹس ہیں جو اللہ کے حضور ہمیں شرم سار ہونے سے بچائیں گے موزہ سامین اکرام دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحبہ اولاد رسولکم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت کی تربیت دو جیسا کی قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دے کہ آپ کے اس عجرِ رسالت پر آپ نے جو تمام کائنات کے لیے جو بھی آپ نے احسانات کی ہیں یار حضور سے بڑھ کر احسانات ہمارا کس کا ہے حضور کے صدقے میں یہ کائنات تخلیق ہوئی انہی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں انہی کے اولادوں کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں انہی کے اولادوں کی صدقوں پہ وہ انہی کے اولاد کی جہاں ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں تو معزز سامین یہ بات ہمیں یہاں سمجھنے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگو مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے کچھ نہیں چاہیے میرے اس عجرِ رسالت پہ کل قیامت کے روز اللہ کے حضور سجدوں میں گر کر میں تمہارے لیے بخشش کرواؤں گا اس کے لیے بھی میں کچھ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میری اولاد سے محبت کرو تو یہ بہت بڑا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امت محمدیہ کو دیا ہمیں اس پہ سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَطَعْلِمَ الْقُرْآن اور اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دو دیکھیں جب تک تعلیم نہیں ہوگی تب تک آپ بیسک سے بیسک مرحلے کو عبور نہیں کر پاؤ گئے آج کے ڈیٹ میں نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمان اس لئے مسلمان ہیں کیونکہ ان کے باپ دادا مسلمان تھے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیوں سر تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے اس دور حاضر تعلیم اتنا ہی ضروری ہو چکا ہے جتنا جتنا کی سانس لینا ہمارے لئے ضروری ہو چکا ہے وَطَعْلِمَ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ میں قرآن مقدس کی ایک مشہور معروف آیات آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی جو سب سے پہلی آیت وہی فرمائی وہ جو ہے علم ہی کی مطالب فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرب اسم ربک اللذی خلق اے محبوب پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا اور تعلیم کی اہمیت کا اندازہ حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول کے ساتھ کسی مسجد میں جو ہے تشریف لے جاتے ہیں آپ نے وہاں دو گروہ دیکھا دو جماعت کو دیکھا ایک جو ہے اللہ کی عبادت و ریاضت میں تسبیح و تحلیل میں مصروف تھی اور دوسری جماعت جو ہے علم دین حاصل کرنے میں مصروف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں نعم البدل ضرورتہ فرمائے گا صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں ان کے مطالق بھی آپ کچھ فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت و ریاضت کریں اللہ چاہے ان کی عبادتوں کو قبول کر یا نہ کریں لیکن جو پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ضرور انہیں عطا کرے گا سر یہ بنیادی فیکٹس ہیں یہ بنیادی حقائق ہیں جب ان تین مرحلوں کو بندہ اغور کر لیتا ہے تو اسے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامرہ ہوتا ہے اولائی کا قتب اللہ علا قلوبہ یہ فیکٹس آپ کے گوشن گزار کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ تعالیٰ